ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ تریند خبریں ہیدر آباد کے پرانے شہر میں دندہالے برخا پوش خاتون پر خاتلانہ حملہ ہیدر آباد کے پرانے شہر میں دندہالے ایک برخا پوش خاتون پر خاتلانہ حملہ کیا گیا فوری طور پر ملی اطلاعات کے مطابق بابا نگر علاقے میں ایک برخا پوش خاتون سڑک سے بیگ لے کر گزر رہی تھی کہ پیچھے سے ایک نوجوان نے اس پر خنجر سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں خاتون شدید طور پر زخمی ہو گئی حملہ ور نے خاتون پر کئی وائر کیا اور جب راہ گیروں نے خاتون کو بچانے کے لیے آگے بڑے تو حملہ ور نے انہیں بھی خنجر سے ڈر آیا حملے کے بعد خاتون غش کھا کر سڑک پر گر پڑی اور حملہ ور وہاں سے فرار ہو گیا اطلاع ملتہ ہی کنچنباک پولیس میں مقام واقعہ پر پہنچ کر زخمی خاتون کو علاج کے لیے ہسپیٹل منتخل گیا زخمی خاتون کی شناخت نور بانو اور حملہ ور کی حبیب کے طور پر کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ملزم خاتون کو حراسہ کر رہا تھا عیدر آباد میں خواتین کے واش روپ میں کیمرہ لگانے والا نوجوان گریفتار شہر کے پوشی لاحے بنجرہ ہیلز کے ایک بوٹک کے واش روپ میں خواتین کے سیل فونز کے ذریعے خفیہ طور پر ویڈیو گرافی کرنے کا شرمناک واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق مغربی بنگال سے تعلق اکنے والا میتھنداز روڈ نمبر 92 پر واقعے ایک بوٹک میں کام کرتا ہے اس نے بوٹک کے واش روپ میں خفیہ طور پر اپنا سیل فون ویڈیو موڈ پر ڈال کر رکھ دیا تھا جو بھی خواتین اور لڑکیاں واش روپ کا استعمال کرتی ہیں وہ ان کی ویڈیوز حاصل کر لیتا اس طرح سے اس نے کئی ویڈیوز بنائی اس کی اس حرکت کا خلاصہ اس وقت ہوا جب اس نوجوان نے بوٹنگ میں سابق میں کام کرنے والی ایک خاتون کا ویڈیو اسے روانہ کیا جسے دیکھ کر وہ سکتے میں آگئی اس نے فوری پولیس کو اطلاع دی پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے لیا تحقیقات کے دوران پتا چلا ہے کہ اس کے فون میں دوسری خواتین کے بھی ویڈیوز ہیں مزید تحقیقات جاری ہیں بندی سنجے کے خلاف شکایت درس کروانے کا سلسلہ ہے جاری جکتیال میں سابق کانسلر عبدالباری نے بھی پولیس اسٹیشن میں درس کرائی شکایت متحدہ زلے کریم نگر میں تیلنگرہ بیجیبی کی ریاستی صدر بندی سنجے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درس کروانے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز کریم نگر شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں تیارس اور مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے قائدین نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تخریر پر بندی سنجے کے خلاف تحقیقات درس کروائی تھی اور آج جکتیال میں سابق کانسلر اور امیدبار جکتیال عمارت ملت اسلامیہ سنٹرل کمیٹی عبدالباری نے جکتیال شہر کے مختلف علاقوں کے نوجوانوں بشمال خالد خان کے ساتھ مل کر جکتیال پولیس اسٹیشن میں بندی سنجے کے خلاف تحریری شکایت درس کرائی کامر ایڈی کے خدیم شہر میں پانی کے خلط عوام پریشان کامر ایڈی بلدیا کے وارڈ نمبر 18 میں پانی کے خلط سے عوام پریشان ہے کامر ایڈی خدیم شہر کی حصے سے جانا جاتا ہے یہاں کے رکنے بلدیا نئے شہر میں مقیم ہیں ان کے عدم موجودگی سے مخامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے عوام کی شکایت ہے کہ کامر ایڈی کے نئے شہر میں پانی کی سربراہی روزانہ عمل میں آ رہی ہے کیونکہ صدر نشن بلدیا اور نائب صدر نشن بلدیا وارڈ نمبر 18 کے رکنے بلدیا کا مکان نئے شہر میں ہیں خدیم شہر سے منتخب نمائندوں کو خدیم شہر کی تقلیف کچھ معلوم نہیں آج جمعہ کے دن مخامی عوام پانی خرید کر اپنے اپنے ضروریات کو پورا کرنے پر مجبور ہو گئے برخہ بوش خوادین سروں پر پانی ہی لانے پر مجبور ہے جبکہ کامر ایڈی اسمبلی حلقے میں پانی کی خلط کو مستخل کرنے کے لیے سابق وزیر محمد علی شبیر بارہ سو کروڑ روپے خرچ کر کے زلے نظام آباد کے پوچھم پہال سے کامر ایڈی پانی لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا لیکن موجودہ حکومت شہر میں پانی کی سربراہی میں ناکام ہو گئی ہے بی جے پی رہنما بندی سنجے کے خلاف کاروائی کا مطالبہ تیلنگانہ سے بی جے پی کی صدر بندی سنجے نے تیلنگانہ کی تمام مسجدوں کی خدای کا چیلنجیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر شبلنگ مل جائے تو مسلمانوں کو مساجد ہندووں کے حوالے کرنا پڑے گا مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان عمجداللہ خان نے کہا کہ تیلنگانہ کے بی جے پی صدر بندی سنجے نے گزشتہ روز زیلے کریم نگر میں اشتیال انگیز تخریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی ہے انہوں نے اس متنازہ بیان پر سخت اردمل کا اظہار کیا اور کہا کہ بندی سنجے روزانہ تیلنگانہ کے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں اور یاست کے پورامن فضاء کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمجداللہ خان نے کہا کہ بندی سنجے کے خلاف پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس افسران کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت کاروائی کرے دلے کے ہاتھوں کمسن کی موت تیلنگانہ کے نیلگنہ میں ایک شادی کی تخریم میں اچانک ماتم شادی کی تخریم میں اس وقت غم کی لہر دوڑ گئی جب بارات میں ناجگانے میں مصروف ایک کمسن لڑکا دلہ اور دلہن کو لانے والی کار کے حادثے میں ہلاک ہو گیا لڑکے کو ٹکر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ دلہا تھا یہ افسوسناک واقعاتی لگانے کے زلے نیلگنہ میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق گوٹو اپل گاؤں سے تعلق رکھنے والے منلش کی شادی یادادری زلے کے نارائن پورم میں ہوئی شادی کی رسومات مکمل ہونے کے بعد دلہ والے دلہن کو لے کر اپنے گاؤں پہنچے ابھی کچھ دیر بعد دلہ اور دلہن گھر میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ جس کار میں یہ سوار تھے اس کے ڈرائیور نے ڈی جے پر ڈینس کرنے کے لیے کار سے باہر نکل کر کار کی سٹیرنگ بازو بیٹھے دلہ کے ہاتھوں میں تھما دی بتایا جاتا ہے کہ دلہ کار چلانا نہیں جانتا تھا اس نے اچانک کار کے اسکیلیٹر کو دبا دیا جس پر کار تیزی سے دوڑنے لگی اور سامنے ڈینس میں مصروف باراتی کو ٹکر دیتے ہوئے وہاں ٹھہری ہوئی ٹریکٹر سے ٹکر آ کر رکھ گئی جس کے نتیجے میں گیارہ سالہ لڑکے کی حادثے کے مقام پر موت ہو گئی حادثے میں دلہ کے علاوہ دگر باراتی بھی زخمی ہو گئے اس حادثے کے بعد گاؤں میں اچانک غم کی لہر دوڑ گئی خریم میں لگے ایک سی سی ڈی وی کیمر میں یہ حادثے کا منظر خید ہو گیا سترہ خواتین کے خاتل کو مرخید کی سزا تیلنگانہ کی ایک عدالت کا فیصلہ ریاست تیلنگانہ کی ایک عدالت نے سترہ خواتین کو موت کے گھاٹ اتارنے والے خطرناک مجرم کو مرخید کی سزا سنائی ہے گدوال تھرڈ ایڈیشنل میجسٹرٹ نے تیرپنس سالہ خاتون الیو اممہ کے خطل کے واقعے میں ملزم کو مجرم خرار دیتے ہوئے فیصلہ سنائیا خاتون کے خطل کے واقعے کی تحقیقات کے دوران پولیس کو پتا چلا تھا کہ اس نے مزید سولہ خواتین کا خطل کیا ہے مجرم سیندھی کمپاؤنڈ کے پاس جا کر وہاں خواتین سے دوستی کرتا اور پھر سنسان مخابر لے جا کر شراب پلا کر ان کا خطل کرنے کے بعد تلائی زیورات دوٹ کر فراؤن ہو جائے کرتا تھا حج دوہزار بائیس کے لئے جملہ اخراجات چار لکھ چھہزار روپے ہوئے مقرر تیلنگانہ حج کمیٹی سے حج کی سعادت کے لئے روانہ ہونے والوں کی سفر اخراجات فیکس چار لکھ چھہزار رکھ سو ستیرنہ روپے تحقیہ گئے ہیں حج کمیٹی آف ایڈیا نے آج جملہ اخراجات کی تفصیلات جاری کر دی خوربانی کے لئے سولہ ہزار سالسہ ستالیس روپے وصول کیے جائیں گے اور خوربانی کے بغیر فیکس اخراجات تین لاکھ انیاسی ہزار چار سو پر جاس روپے ہوں گے دس امبارگیشن پوائنٹس کے لئے سفر اخراجات مختلف ہیں مسکورہ خرچ حیدربہ سے روانہ ہونے والے آزمین کے لئے ہوگا منتخب آزمین نے ابتدائی دو اخصاد کے تحت دو لاکھ ایک ہزار روپے جمع کر دیا ہیں باخر اکم اکتیس میں تک جمع کرنا ہوگا حیدربہ سے فضائی کرایا اسی ہزار چھپن روپے تحقیہ گیا ہے جس میں ائرپورٹ ٹیکس شامل ہے گیانواپی مسجد نماز جمعہ کی پورا من واحل میں ادائے گی جمعہ کی تو بہر وارانہ سی کی گیانواپی مسجد میں جمعہ کی نماز پورا من تاریخی سے ختم ہوئی نماز کے دوران کسی خصاب کی گڑبر نہ ہونے کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے حجوم کو دیکھتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی لوگوں کو ایک ایک کر کے مسجد میں داخل ہونے دیا گیا اس دوران پہلی بار پچاس پچاس میٹر کے دائرے میں میڈیا پر پابندی لگا دی گئی اس کے پیچھے پولیس افسران کا استدلال تھا کہ یہ بھیڑ اور ٹرافک کی وجہ سے کیا گیا گیا انواپی مسجد کے اردگیر پانچ پرد کی سیکیورٹی دیکھی گئی کیپ بس کے باہر تقریباً ایک کلومیٹر کے دائرے میں پندرہ سو پولیس اور پی اے سی اہلکار اور کمانڈو ستینا تھے لوکل انٹیلیجنس یونٹ سے کہا گیا کہ وہ معلومات اکٹھا کرنے کے کام میں کسی بھی سطح پر لا پروائی نہ بڑھتے آگرہ خلے میں واقع مسجد کا سروے کرانے کی عرضی عدالت کا سامات سے انکار ایک وکیل نے مطورہ کی عدالت میں ایک نئی عرضی دائر کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آگرہ خلے میں دیوان خاص کے خریب واقعے بیگم صاحبہ کی مسجد کی سیڑھیوں کی نیچے ایک دیوتا کی مورتی دفن ہے انہوں نے استدعا کی کہ مسجد کا سروے کیا جائے اور مورتی کو وہاں سے نکالا جائے اس عرضی پر عدالت نے یہ کہتے ہوئے سامات سے انکار کر دیا کہ عرضی گزار اس تعلق سے مدہ علیہ یعنی حکومت کو مجموعہ زابطہ دیوانی کے حکم اسی کے تحت نوٹس انسال کرے دہلی پولیس پر بندوق تان لینے والے ملزم کا پورجوش استقبال دہلی فسادات کے دوران پولیس پر مبگینا طور پر بندوق تان لینے والے نوجوان کا مخامی لوگوں نے اس وقت شاندار استقبال کیا جب وہ اپنے بیمار باپ سے ملنے پیرول پر چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر آیا تھا نوجوان کا استقبال کرتے ہوئے سینکڑ افراد نے اسے جولوس کی شکل میں گھر تک پہنچ آیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اور پولیس نے بھی اس کی تصدقی ہے دہلی میں فروری دوہزار بیس کے فسادات کے دوران شاروخ پتھان نامی نوجوان نے مبیرہ طور پر پولیس پر بندوق تان لی تھی شاروخ خان پتھان جو دہلی فسادات کیس کے سلسلے میں جیل میں بند ہے پیر کو عدالت نے چند گھنٹوں کے پیرول منظور کر لی ان کے والد نے مارچ میں کورونوری انجیو پلاسٹی کروائی اس وقت عدالت نے انہیں ایک دن کی پیرول دی تھی تاہم شاروخ خان کے وقلہ نے عدالت کو بتایا کہ سرجاری کی وجہ سے وہ اپنے والد سے نہیں مل سکے وقلہ نے اسے اپنے بیمار والد سے ملنے کے لیے دوبارہ پیرول دینے کی درخواست کی تھی جس پر عدالت نے پتھان کو چار گھنٹے پیرول پر رہائی کا حکم دیا وزیراعظم نرندر مودی نے کہا کہ سال 2030 تک ڈرون ٹکنیک روزگار دینے والی ہے ہندوستان بنے گا ڈرون ہب وزیراعظم نرندر مودی نے جمعہ کوئی دہلی کے پرگدی بھون میں دو روزہ ڈرون فسٹیول 2022 کے افتتہ کیا اس دوران انہوں نے نمائش کا مہینہ بھی کیا وزیراعظم نے کہا کہ ڈرون نمائش سے متاثر ہوں سال 2030 تک ہندوستان ڈرون کا ہب بن جائے گا انہوں نے کہا کہ آج میں جس بھی اسٹال پر گیا وہاں ہر کوئی فخر سے کہتا تھا کہ یہ میک ان انڈیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ یہ تہوار صرف ڈرون کے بارے میں نہیں ہے یہ نیو انڈیا نیو گوونننس کا جشن ہے ڈرون ٹکنالوجی کے حوالے سے ہندوستان میں جو جوش و خروج دیکھا جا رہا ہے وہ حیرت انگیز ہے کروس ڈرگز کیس میں آریان خان کو بڑی رہت ان سی بی کی چارڈ شیٹ میں نام موجود نہیں بولیوڈ کے کنگ خان یعنی شارو خان کے بیٹے آریان خان کو محمی کے مشہور کروس ڈرگز کیس میں عدالت سے کلن شیٹ مل گئی ہے نارکوٹیک کنٹرول بیرو یعنی ان سی بی نے جمعے کے روز ان ٹی پی ایس کورٹ میں جو چارڈ شیٹ پیش کی ہے اس میں آریان کا نام موجود نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق آریان کے خلاف منشات کیس میں کوئی ثبوت نہیں مل سکے ملک میں چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ساسو دس نئے کورونا مریض پائے گئے جمعے کی صبح آٹھ بجے تک بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں دو ہزار ساسو دس نئے کورونا مریض پائے گئے ہیں اور اس عرصے کے دوران کورونا کی وبا کو شکست دینے والے افراد کی دیداد دو ہزار دو سو چھین نو تھی جبکہ چودہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی موت ہو گئی ہے مرکزی وزارت میں سہت کے مطابق ملک بھر میں اب تک کل چار کروڑ چھبیس لاکھ سات ہزار ایک سو ستیتر کورونا مریض سہت مند ہو چکے ہیں اومپرکا چوٹالا کو چار سال کی سزا جربانہ اور جائداد زبطی کا حکم ہریانہ کے سابق وزیراعلا اومپرکا چوٹالا کو غیر متاناصب اساس آزاد کیس میں چار سال خید کی سزا سنائی گئی ہے دہلی کے راؤز ایوینیو کورٹ کی خصوصی سی بی آئی جج وکاس دھلنے بھی ان پر پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کیا ہے ساتھ ہی عدالت نے چوٹالا کی چار جائدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا ہے یہ جائدادیں دہلی کے ہیلی روٹ گرو گرام اسولا اور پنچ گولا میں واقع ہے سونیا نے شانتی بن جا کر پندیت نہروں کو خراج اخیدت پیش کیا کانگریس کی صدد سونیا گاندی نے ملک کے پہلے وزیراعظم پندیت جواحال لال نہروں کو ان کی اٹھا ونویں برسی کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی سمادھی شانتی بن پر گلاہ اخیدت چڑھائے مہترمہ گاندی نے پندیت نہروں کی سمادھی شانتی بن جا کر انہیں خراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر وہاں پندیت نہروں کی سمادھی پر کانگریس ایرہنوان کی بڑی تیداد موجود تھی لکھنوں کو اسپطالوں میں مونکی باکس سے بارے میں الٹ ڈاروالحکومت لکھنوں کے تمام سرکاری اسپطالوں میں مونکی باکس سے حوالے سے الٹ جاری کر دیا گیا وہ حق میں سہید کی جانب سے حتیاتی تدابی رختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں لکھنوں کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منوچ اگروال نے کہا کہ اتر پردش میں اب تک مونکی باکسہ ایک بھی کے سامنے نہیں آیا ہے اس کے باوجود اسپطالوں کے سی ایم ایس کو الٹ رہنے کو کہا گیا ہے ہاردک پٹل آئندہ ہفتے شامل ہو سکتے ہیں بی جے پی میں پارٹی دار آنامت آندولن سمیتی یعنی پاس کے کنوینر اور کانگریس کے سابق ورکنگ صدر ہاردک پٹل تیس میں یا اکتیس میں کو گاندینگر میں بی جے پی میں شامل ہوں گے انہیں نے جمعہ کو احمد آباد میں اس کا اشارہ دیا اور الیکشن لڑنے کا بھی اشارہ دیا پٹل نے ایک ٹی وی چینل پر ایک پروگرام میں اشارہ دیا کہ وہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں اور پارٹی فاصلہ کرے گی کہ وہ کس حلقے سے اسمبلی الیکشن لڑیں گے لداخ میں سڑک حادثے میں فوج کے ساتھ جوانوں نے گوائی جان ائر فورس سے لی جا رہی ہے مدد لداخ کے ترک تک سکتر میں ایک گاڑی حادثے میں اب تک ہندوستانی فوج کے ساتھ جوانوں کی جان چلی گئی ہے جبکہ دگر کو بھی سنگی چوٹے آئی ہیں نیوز ایجنسی ائر نائی نے جمعہ کو فوج کے ذرا کے حوالے سے یہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو صحیح علاج اور دیکھ بھال کے لیے کوشش ہے جاری ہے اس کے تحت زیادہ شدید زخمی لوگوں کو ہندوستانی فضائیہ کے ذریعے مغربی کمان میں منتخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈونیشیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیا گئے انڈونیشیا کے مشرقی صبح مولوکوں میں جمعہ کے روز زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیا گئے ریکٹر اس کل پر زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی تاہم سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی میٹرولوجی این جیو فیزکس ایجنسی نے یہ اطلاع دی ہے پاکستان میں پیٹرول کی خیمت میں 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل مٹی کی تل کی خیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے نئی خیمتوں کا اطلاع آج رات 12 بجے سے ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں